اس ویب سائٹ پر اگر آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں تو ڈیٹھ سو ڈالر کا سیل ہوتا ہے اور اگر آپ کوئی ٹیٹوریل بناکن کو دیتے ہیں تو دو سو ڈالر کا سیل ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو ڈیٹھ سو ڈالر آپ کے بنتے ہیں اکتالیس ہزار آٹھ سو اسی روپے اور اگر آپ دو سو ڈالر کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ یہ بنتے ہیں پچپن ہزار آٹھ سو چالیس روپے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا آرٹیکل زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہے زیادہ کمپریہنسیو ہے اور زیادہ آرڈینس کو ایٹریکٹ کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو اس کے کہیں گناہ زیادہ پیسے مل سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس رائٹنگ کا کوئی ایکسپرینس نہیں ہے یا آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے تو آج کا پلیٹ فرم آپ لوگوں نے بالکل میس نہیں کرنا یہاں پر آپ لوگ اگر اے آئی سے کانٹنٹ جنوریٹ کرتے ہیں اس پر بھی ایس سچ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے پھر بھی آپ لوگوں نے اے آئی کانٹنٹ کو پروپرلی رومنائز فارم میں لاغ کر اس کے باقی سارے جوز پر فرمیٹنگ یا تیٹنگ ویرا ہوتی ہے اس کے بعد ہی ان کو سینڈ کرنا ہے کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے لوگوں نے اپنی ویب سائٹ پر تو یہ بات مینشن نہیں کی کہ ان کو اے آئی کانٹنٹ نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کو اے آئی کانٹنٹ سینڈ کر دیں تو پھر یہ اس کے پر کوئیسٹرشن لگا دیں آپ کا کانٹنٹ ریجیکٹ ہو جائے اس لئے آپ لوگوں نے اس کو پروپرلی سینڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر بلکل فریشرز بھی کام کر سکتے ہیں بیگنر لیول کی فریلانسرز ان کو ریکوائیڈ ہے جو نیش ہے جس میں آپ لوگوں نے آرٹیکل رائٹنگ کرنے ہیں that is technology related آپ لوگوں نے technology related جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ لکھنے ہیں اس کے بارے آبا ان لوگوں نے آپ کو کافی ساری کیٹیگوریز اور ان کے سب ٹاپکس دے دیئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے use کرنا ہے اور ان پر آپ نے آرٹیکلز لکھنے ہیں باقی جتنے بھی انسٹرکشنز ہیں میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی ہیں ایک آرٹیکل لکھتے ہیں تو آپ کو 150 ڈالرز ملتے ہیں اگر آپ کا آرٹیکل زیادہ high level کا ہے اس کی reach بہت زیادہ ہے اس کو بہت زیادہ آرڈینس کو اٹریکٹ کر سکتا ہے تو پھر یہ آپ کو اس آرٹیکل کے ڈیٹ سو سے زیادہ پی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ tutorials بنا سکتے ہیں بہت سائے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن technology کی بہت زیادہ information ہوتی ہے اور وہ لوگ دوسروں کو بڑے اچھے سے سمجھا سکتے ہیں تو اگر آپ سمجھانے کے لئے کوئی ٹوٹوریل ہوئیرہ بنا سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو 200 ڈالر ملیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ زیادہ اچھا کام کریں تو آپ کو 200 ڈالر سے زیادہ کے پیسے مل سکتے ہیں کام یہاں پہ کرنے کے لئے زیادہ strict rules نہیں ہیں بلکل simple سے rules ہیں جن کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے اور اپنے آرٹیکل ان کو سینڈ کرنے ہیں اپنے آرٹیکل سینڈ نہیں کرنا بلکہ اس کی آؤٹلائن سینڈ کرنی ہے آؤٹلائن کیسے لکھنی ہے یہ سب ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن جب آپ لوگ ان کو اپنی آؤٹلائن سینڈ کر دیں گے اس کے بعد ان کی ٹیم آپ سے خود کانٹیکٹ کرے گی آپ سے باقی کا آرٹیکل بھی وہ لیں گے اور اس کے لئے آپ کے ساتھ پیمنٹ میتھر بھی ریسائٹ کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے جو کنوینیٹ میتھرڈ ہے اس کے تھو اپنی پیمنٹ لے لینی ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو پی پال یا کسی ایک سپیسیفک میتھرڈ کے تھو ہی پیمنٹ ملے گی تو آپ لوگوں کو جو میتھرڈ فیزیپل لگتا ہے آپ کے لئے کنوینیٹ ہے آپ نے اس کے تھو اپنے پیمنٹ لینی ہے مطب یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایک سچ ایشیو نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگ دل لگا کر مہنس سے ان کو آرٹیکل لکھ کر سینٹ کر دیتے ہیں وہ ایکسیپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ جنریٹ ہو جاتی ہے صرف ایک آرٹیکل لکھ کر اگر آپ پاکستانی روپیز میں کنوینٹ کریں تو چالیس ہزار سے زیادہ بنتے ہیں اور دو سٹ پالر کو اگر آپ پاکستانی روپیز میں کنوینٹ کریں تو آج کے ریٹ کے حساب سے پچاس ہزار سے زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بلکل مس نہیں کرنا یہاں پر اپنی لکھ ضرور آزمانی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا فیڈ بیک کومنٹ کی صورت میں لازمی دیا کریں اس کے علاوہ ویڈیو کو دو چار لوگ سے شیئر کر دیتا کہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائطہ ہو سکتے ہیں سکیم ایڈوائزر پر آپ پرسکوٹ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ ہے اور اگر اس کا سکرول ڈاؤن کریں تاکہ کافی ساری اس کی پوزٹیو ہائی لائٹس نظر آ جائیں گی اس ویب سائٹ پر کافی ہے بھی ٹریفک ہے اس کے علاوہ اس کے سیور پوزٹیو ریویوز ہیں اس کے سیورٹیفکیٹس ویلڈ ہیں اور یہ ویب سائٹ کافی ارسے سے یہاں پر کام کر رہی ہے تو اس لئے آپ لوگ یہاں پر بینہ کسی سکیم کے ڈر کے کام کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنی مین ویب سائٹ پر جس کا نام ہے سائٹ پوائنٹ ڈاٹ کوم یہاں انہوں نے اپنی سائٹ سرویسز کے بارے ہوتا ہے جو یہ آفر کرتے ہیں لیکن آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور بالکل نیچے آپ نے اینڈ پہ آ جانا ہے یہاں پر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جہاں آپ لوگ سکرول ڈاؤن کریں گے آپ لوگ کو سارے ان کی گائیڈ لائنس مل جائیں گی کہ آپ لوگوں نے کس پر کے سا کام کرنا ہے اگر آپ اپنی نالش کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے بدلے پیسے لینا چاہتے ہیں تو سائٹ پوائنٹ کو ایسے ٹیلنٹیڈ ویٹرز کی طرح شیئیتی ہے جو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں اپنے انسائٹس باقی لوگ سارے شیئر کر سکیں وہ بڑا کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رائٹر نہیں ہیں لیکن پھر بھی ٹیکنالوجی کے بارے ہیں پیشنیٹ ہیں تو ہم لوگ پھر بھی آپ کا آرٹیکل لے سکتے ہیں آپ اپنے ڈرافٹ سلوینٹ انگلیش اور ویلیویبل نالش کے ساتھ ہم لوگ کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں آپ تھوڑا سا نیچے آجیں تو انہوں نے ٹیکنیکل کانٹنٹ بگنرز کے لیے یہاں پر انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر کبھی پہلے ایسا آرٹیکل نہیں لکھا ایون دین بھی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کا جو آرٹیکل ہے ویل ریسرشت ہونا چاہیے ایکوریٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو آپ نے اس کے اندر کلیمز کی اپنے آرٹیکل کے اندر جو انفرمیشن دی ہے اس کے ایویڈنس ہونے چاہیے سیکنڈلی کہ آپ کا آرٹیکل انگیجنگ ہونا چاہیے آرڈینس کو بیزی رکھے اور تھرڈ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو کامپلیکس کانسپٹس ہوتے ہیں وہ لی مین ٹرمز میں آپ نے ڈسکرائب کرنے ہیں لی مین ٹرمز کا مطلب ہوتا ہے عام زبان جو ایک عام کومن پرسن کو سمجھ آ سکے تو آپ نے مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے لاسٹ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ نے کوئی ڈرائی ٹاپک اٹھا لیا ہے اور آپ اس پر رائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں ہیومر اسٹری کے سے انٹرڈیوز کرنا ہے کہ آپ کا جو ریڈر ہے اس کو وہ ٹاپک ڈرائی نہ لگے وہ انڈ تک اس کو ریڈ آؤٹ کریں مطلب جیسے کہ کہا جاتے کہ کیمسٹری بڑھا ہی ڈرائی سبجیکٹ ہے اس کو پڑھنے کا مزا نہیں آتا تو اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے تیچرز ڈیفرنٹ ٹیکنکس چیوز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آرٹیکل کو تھوڑا سرس میں ہیومر ڈال کر محسی مزا ڈال کر اس کو اپنے اٹھیکٹیو بنا لینا ہے اب آپ نے اس میں لطیفے نہیں لکھنے لیکن آپ نے اپنی ورڈنگز اپنے کونسپس اسری کیسے ڈسکرائب کرنے کہ پڑھنے والا بور نہ ہو اور انڈ تک اس آرٹیکل کو ریڈ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی پچھن کو سینڈ کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ نے سٹرول ڈال کر لینا ہے جو ریسنٹلی انکلیوڈڈ ٹاپکس ہیں ان میں آپ لوگوں کی ویب پرفارمنس آ جاتی ہے اس کے لیے جاوہ سکریپ فریم ورکر پائی تھن ہے اس کے لیے ورسٹ ہے سی ایس ایس ہے تو اس طرح کے ٹاپکس ان لوگوں نے ریسنٹلی ایڈ کی ہیں جو ٹیکنالوجی سے لیٹڈ ہیں لیکن یہ کافی ہائی لیول کے ہیں اس کو آپ سٹرول ڈال کر لیجئے یہ ایسے ٹاپکس ہیں جن پر کوئی بھی بڑے آسانی سے لکھ سکتا ہے جسے ویب ڈیویلیپمنٹ ہے انٹرپینورشپ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ نو کوڈ اینڈ لو کوڈ ٹولز ڈیویلیپمنٹ ٹولز اور انوائرمنٹس اور اس کے نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو بولٹس میں جو آپ لوگ کو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں وہ سب ٹاپکس ہیں مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس لیمیٹڈ ٹاپکس ہیں اور ان پر ہم لوگ لیمیٹڈ سا کام کریں گے نہیں آپ کے پاس بہت واسٹ ورائٹی ہے آپ لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں ہر مین ہیڈنگ کے نیچے آپ کو پانچ چھ سات بولٹ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں وہ ان کے سب ٹاپکس ہیں یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بیسٹ کانٹنٹ کے لیے آپ کو پیخ کریں گے آپ کے جو آرٹیکل ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی مسٹیکس رہ بھی جاتی ہیں تو ان کے ایڈیٹرز آپ کے ساتھ ورک آٹ کریں گے اور آپ کے آرٹیکل کو آن ائر کرنے سے پہلے اس میں سے ساری جو بھی مسٹیکس ہیں یا جو بھی اس میں کمیاں رہ گئی ہیں اس کو ختم کر دیں گے تاکہ وہ ویل ریسرچ آرٹیکل ہو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا آرٹیکل اپنے سوشل میڈیا چینلز اور نیول سیٹر میں بھی پروموٹ کریں گے تاکہ آپ کو اور آپ کے ورک کو زیادہ ایکسپوریر مل سکے ایسا اتکام کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ان کو اپنا پیچ فارم فلپ کر کے دینا ہے اس کے لیے آپ لوگ کو یہ پرپل کلکہ لنک نظر آرہا ہے فل آؤٹ اور پیچ فارم اس کے اوپر آپ نے جیسے ایک کلک کرنا ہے تو آپ لوگ نیکس پیچ پر آجیں گے become a writer at site point وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا آرٹیکل تب ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر آپ دو فالو لنکس جو ہیں ان کو سینڈ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی لنکس سینڈ کر دیں اور ان کو کہیں کہ جا کر آپ خود وہاں پر پڑھ لیں ہمارا آرٹیکل کیسا ہے یا ہم کیسے writer ہیں تو ایسا یہ بالکل ایکسپٹ نہیں کریں گے بڑا کلیر لی انہوں نے بتا دیا اس کے لیے اگر آپ کوئی sponsored content ان کے ساتھ discuss کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے advertising at sitepoint.com اس email address پر ان کے ساتھ contact کرنا ہے ابھی ہم لوگوں نے ان کو اپنی writing page سینڈ کرنی ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے نیچے جو form میں اس کو fill up کر لینا ہے verse your name یہاں پر آپ لوگوں کو جن fields اگر red star نظر آ رہا ہے وہ mandatory ہیں ان کو لازمی آپ لوگوں نے fill up کرنا ہے اپنا نام دیں گے email دیں گے اب نیچے دیکھیں جی what topics would you like to write about آپ کن topics پر لکھنا چاہتے ہیں اس list کو آپ open کریں گے اگر آپ کے پاس کافی ساری options آ جاتی ہیں other اگر آپ کی یہاں پر list میں نہیں ہے کچھ بھی تو آپ نے other کو select کرنا ہے اس کے لیے non tech ہے python programming entrepreneurship ہے html design computing javascript ai جس سے related آپ لوگوں نے article لکھنا ہے میں یہاں پر select کر رہتی ہوں web اس کے بعد نیچے آپ آ جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ what is your article idea یہاں آپ نے ایک detailed outline لکھنی اب وہ outline آپ لوگوں نے کیسے لکھنی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے دیچے آپ لوگ آ جائے تو یہاں پر آپ لوگوں نے دینا ہے pricing ٹھیک ہے جیسے ہی آپ pricing پر click کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں i will write for free definitely i will not be writing for free کیونکہ مجھے سے earning کرنی ہے تو اس کے بعد نیچے یہ جو تین options ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے select کر لینا ہے کہ آپ ایک سے پچاس ڈالر لیں گے یا 51 سے 200 ڈالر کی range میں ان سے amount لیں گے یا پھر 200 سے لے کر 500 ڈالر تک آپ ان سے earning لیں گے ٹھیک ہے تو میں second والی جو option ہے sorry third والی جو ہے اس کو میں select کر رہتی ہوں 51 ڈالر سے لے کر 200 ڈالر تک میں ان سے payment لوں گی نیچے آپ لوگوں نے اپنے experience لکھنا ہے کہ آپ نے technology میں یا جو subject area آپ نے choose کیا ہے اس میں کیا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں یا آپ already لکھ چکے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو topic آپ لوگ اپنے article کے لیے select کریں گے اس سے related ہی آپ لوگوں نے اپنا experience یہاں پر mention کرنا ہے like میں نے web choose کیا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ جی میں ایک SEO expert ہوں اور میں پس کافی سارa experience ہے reputable website صحت کام کرنے کا اس کے بعد نیچے share a link to some content you have already written before تو آپ نے اس کا link دے دینا ہے جو کام آپ نے already کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے link تو آپ نے ان دونوں options کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ورنہ یہاں پر آپ لوگ دو links provide کر سکتے ہیں آپ نے already published work لیکن یاد رکھے گا کہ وہ technology related work نہیں ہے تو پھر وہ آپ نے ان کے ساتھ share نہیں کرنا اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جن کو outline send کرنی ہے وہ کیسے لکھنی ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے واپس آجانا ہے اپنے chrome پر اور یہاں پر آپ نے write کرنا ہے write sonic.com یہاں آپ لوگوں نے get started free پر click کرنا ہے اس کے بعد next page پر یہاں آپ لوگوں نے اس option کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے یہاں پر third پر آپ کو نظر آر ہے all in one ai writer اس پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اس کے بعد فردر آپ لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ والی ویڈیو watch کر لینی ہے complete اس پر میں نے آپ کو tutorial دیا ہے اس ویب سائٹ کا کہ آپ لوگوں نے کیسے یہاں پر article لکھنا ہے جب آپ یہاں پر article لکھتے ہیں تو article لکھنے سے پہلے یہ آپ لوگوں کی requirement کے according آپ لوگوں کو ایک outline create کر کے دیتی ہے اب آپ لوگوں نے اس outline کو وہاں سے pick up کرنا ہے اور یہاں پر لاکر paste کر دینا ہے ان کو send کر دیں کہ آپ لوگ اپنی outline اور جو article آپ لوگ وہاں سے further generate کروائیں گے اس کو آپ نے اپنے پاس save کر دینا ہے جب ان کی team کا کوئی بھی member آپ سے contact کرے گا اور آپ سے article مانگے گا تو آپ نے اپنے وولہ article پھر ان کو send کر دینا ہے اب ہمارا form یہاں پر fully complete ہو چکا ہے اب ہم submit کے button پر click کرتے ہیں جنب ہماری application یہاں پر submit ہو چکی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا email address پر email آجے گی ہم لوگوں نے پھر ان کے ساتھ further جو بھی چیزیں ہیں وہ discuss کر لینی ہے through email اور اس کے علاوہ اپنا payment method بھی ہم اس ساتھ discuss کر لیں گے جو ہمارا feasible payment method ہے اس کے تو ہم لوگ ان سے اپنی earning receive کر لیں گے ٹھیک ہے اور باقی بھی اگر آپ کو کوئی system کی کوئی curious ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ اس email پر ہی contact کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے سارے issues solve کر لیں گے تو جناب یہ سے ہمارا آج کا earning platform hopefully آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے platform کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ